موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے باہر احمر کے ایک کنارے پہنچے باہر قلزم باہر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاو لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا سامنے تھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا آسا مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر لاتھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یعنی سمندر کے اندر خوشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے اب جو ہی فیرون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فیرون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فیرون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا اللہ تعالیٰ فیرون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب دوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تُو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تُو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ باد والوں کے لیے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے فیرون کی لاش آج بھی احرام مصر یعنی مصر کے اجائب گھر میں موجود ہے